پہلے تو یہ بتائیں کہ اجمل قصاب is a پاکستانی and he was arrested there ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے بعد کہ اس کی فنگر پرنٹس تک یا اس تک فزیکلی ہمارے لوگوں کو ایکسس نہیں دیا گیا کہ ہم بھی چیک کر لیں اس کے فنگر پرنٹس کے واقعی اس کے ہے یا نہیں ہے لیکن he's been shown to be a پاکستانی. What would be your answer? احمد دیکھو at least if you take up statistics and facts ہر سال کئی ہزار پاکستانی انڈیا جاتے ہیں ویزے پہ وہ کام کرنے کے لیے اپنے رشدان و دوستوں سے ملنے کے لیے and this is also a record on record it's a fact کہ dozens of them never return اغوا کر لیے جاتے ہیں ان کے ویزے اور پاسپورٹ کی وائلیشنز پر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ان کو exploit کیا جاتا ہے for the purpose of pure blackmail کہ ان کو استعمال کر کے بعد میں پاکستانی دہشتگرد بتا دیا جائے گا ابھی پچھلے دنوں جو events ہوں ہیں جس کے اندر students مارے گئے ہیں ایک اور بچی بھی ماری گئی اس کے ساتھ اس کے دو کالیگ منگیتر بھی مارا گیا تھا جس میں ان کو کشمیری دہشتگرد دکھایا گیا تھا ان بعد میں it was found out it was a stage set up fight مسلمان تھے وہ سارے یہ تمام کام جب اتنا بڑا آپ intelligence operation کرتے ہیں جس کے اندر محساد اور رو دونوں شامل ہوتے ہیں انڈین military intelligence شامل ہے تو کسی بھی انسان کو plant کرنا evidence plant کرنا بچوں والی بات ہے the very simple reason کہ انڈین کوٹس اس کو trial نہیں کرنا چاہ رہی ہیں the very simple reason انڈیا ان تمام سوالوں کے جواب جو ہم اس وقت سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں مہراشترا ٹائم جس جگہ پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے ان کا سب سے بڑا اخبار ہے مہراشترا ٹائم لکھتا ہے کہ سارے دہشتگرد مراتی زبان میں باتیں کر رہے تھے سارے مہراشترا ٹائم جس بات کو لکھتا ہے کہ چبڑ ہاؤس جو کہ اسرائیلی ہاؤس تھا وہاں پر وہاں پر درجنوں لوگ کئی مہینوں سے موجود تھے اور انٹیلیجنس کے اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ممبئی کے جیوز جو ہیں the jews of ممبئی بہت بڑی تعداد میں مائیگریٹ کر کے اسرائیل گئے ہیں and they are اسرائیلی سٹیزن as well as they are the indian سٹیزن when they speak marathi language کوئی پاکستانی جو مرضی سکھا دیں اس کو آپ وہ marathi نہیں بول سکتا اور پھر جو audio recording جنہوں نے air کی تھی جس کے اندر وہ جو language استعمال کر رہے تھے جلوم جاتی نیتہ سینہ یہ کوئی پاکستانی دنیا میں خاص طور پر انٹیر پنجاب کا آدمی یہ زبان کبھی چاہے کتنا سٹار ٹی وی دیکھ لیں کبھی وہ یہ زبان بول ہی نہیں سکتا so what and belfast telegraph یعنی even European newspapers have been reporting that be the western origin men speaking english they were white skin blonde hair یہ ساری باتیں ان کو آپ under the carpet ہش نہیں کر سکتے ہمیں انڈین سے کوئی شکایت نہیں ہے see they are the cunning to the core their job is to create disinformation lies and propaganda پاکستانی میڈیا کیوں تو چپ ہو گیا اس کے اوپر اچھا let's get an answer to this thing after this quick break okay one more court ایک تو ہم نے امریش مسرا کی دو court ہم نے دی تھی ایک اور نامور ہندوستانی writer اور analyst gotham adhikari انہوں نے لکھا ہے کہ the rss and mosad are responsible they killed him and karkare the mumbai ats chief to send a message that you cannot investigate the mosad rss angle اچھا زید یہ جو اسرائیل اور انڈیا کی جو relations ہیں again وہ ہم جو ہیں اس پر بلکل فوکس پاکستان میں نہیں کر رہے ہم اپنے سیاسی مسائل میں الجے ہوئے ہیں ہمارا میڈیا اس پر نہیں کر رہا فوکس لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جس وقت پاکستان میں عام انتخابات ہو رہتے پشتے سال فروری دو ہزار آٹھ میں تو جو اسرائیلی سفیر ہیں ہندوستان میں مارک سوفر مارک سوفر نے پہلی دفعہ ایک میجر ہندوستانی میکزین کو انٹرویو دیا آٹلک میکزین کو اور اس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ چیز اناؤنس کی کہ کارگل میں پاکستانی افواج کا سامنا صرف ہندوستانی فوج سے نہیں تھا بلکہ آن ڈا گراؤنڈ ازرائیلی آرمی کے کمینڈوز اور دوسری لوگ موجود تھے اور بلکہ بڑے فخر سے مارک سوفر نے اپنے ہندوستانی صحافی جس کے ساتھ بات کر رہے تھے اس کو یہ یاد دلایا کہ ہماری ہیلپ کی وجہ سے آپ ہندوستانی فوج جو ہے اس نے گراؤنڈ سیچویشن چینج کی ورنہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی اچھا زید کویکلی بس ہمارے ہمیں جوائن میں ذرا ویلکم کرلوں ادھے بسکر صاحب جو ہندوستان کے نامور سیکیورٹی اینلسٹ ہے وہ ہمیں نئی دلی سے جوائن کر رہے ہیں thank you very much بسکر صاحب thank you sir اچھا میں ابھی زید حامد سے ابھی آوں گا ایک question میں آپ سے شروع میں establish کرلوں ابھی ہم ناظرین کو دکھا رہے تھے ایک footage abc news channel جو american channel ہے اور اس میں ان کا جو security جو pentagon reporter ہے correspondent اس نے confirm کیا تھا کہ US government اور US intelligence نے ہندوستانی حکومت اور intelligence کو بہت ڈیٹیل information pass on کی تھی اکتوبر دو ہزار ایٹ ایٹ یعنی کہ one month before the Mumbai attacks اور وہ information کیا تھی کہ hotels اور businesses سمندر کی طرف سے کوئی attack ان پہ Mumbai میں ہو سکتا ہے تو پھر کیا وجہ تھی کہ Mumbai میں جب attack ہوا تو ہندوستانی حکومت اور فوج اور intelligence بالکل ایسے pretend کرتے تھے کہ as if they had no prior information یہ کی ہوا you know my own reading is that یہ حادثہ جب ہوا تھا after that there have been various reports various interpretations all kinds of suggestions that intelligence had been provided and that the system had not reacted my own reading is slightly different you know what you think about the you know what your mind is that you know what you can do so much information can do so much that you know what you can do so much intelligence and assessment these are provided almost on a daily basis much depends کی اس کو کس پرکار سے intersect کرتے ہیں کیا اس کی credibility اور کتنا اس کو actionable مانا جاتا ہے اگر جو آپ report کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس پرکار کا input دیا گیا تھا clearly جو بھی assessment تھا جس level کے بھی یہ ان کو input ملا ہوگا انہوں نے اس کے اوپر actionable intelligence کے تحت سے کچھ شاید قدم نہیں اٹھایا تھا ایکشن علیہ فیلیر ہو گیا اچھا ایک اور question ہے کہ حیمند کر کرے بھسکر صاحب حیمند کر کرے وہ شخص ہے وہ انڈین ہے جس نے ہندوستانی سرزمیم پہ ستر پاکستانی جو مارے گئے تھے سمجھوتا ایکسپریس میں اور شروع میں اس کا الزام پاکستان پہ یا کشمیری گروپ سے لگایا جا رہا تھا اور اس نے یہ دریافت کیا کہ اس میں serving انڈین انٹیلیجنس آفیسرز انوالف پائے اور کچھ ہندو ایکسٹریمسٹ یعنی کہ سینئر انڈین گورمنٹ کا کوئی یا سیکیورٹی فورس کا یا پولیس کا افیشل ہے جو مارا گیا in the very first couple of hours and he had threats to his life from various extremist groups inside انڈیا. Isn't it strange ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سال بعد بہت سے ایسے سوالات ہیں ممبئی اٹیک کے بارے میں جس پہ ہندوستانی حکومت فوکس نہیں کر رہی ہندوستانی حکومت کا فوکس صرف ایک چیز پہ ہے اور وہ لشکر تہبہ get لشکر تہبہ that's it get to the group which gave India hard time in Kashmir لیکن جو اثر پوائنس ہیں for example this one I think it raises many questions آپ کے اپنی میڈیا میں رپورٹ تھی شروع میں کہ انہوں کو لائف کو تھریڈتے انہوں نے خط لکھتے اپنے دوستوں کو وہ ساری چیز سامنے کیوں نہیں آئیں انڈین میڈیا میں ڈین صاحب اس وقت یہ ریز ہوئے تھے اس کے بعد نہیں ہوئے اب ایک اور سوال ہے آپ سے میں چلے یہ لے لوں کہ اس ہفتے بھی پشلے ہفتے بھی جو انڈین افیشلز پاکستان سے کہتے ہیں کہ پیشرفت کریں اریسٹ کریں رشکر تہبہ کے لوگوں کو میں نہیں دیکھتا کسی میجر ہندوستانی اخبار یا ٹی وی چینل ہندوستانی حکومت سے یہ سوال پوچھے چلے ٹھیک ہے وہ پاکستان وہ بھی کرے لیکن what about your آپ کی یہاں پہ یہ جو تھریٹس تے ہمن کر کرے کو جو اس نے لیٹر لکھے تھے جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا جو آپ کے کرنل پروہت اور دوسری لوگ اریسٹ ہوئے تھے یہ کہانی بھی کہاں where is this a story you know these stories are to the best of my knowledge this is a case that has been exposed, discussed, investigated, interpreted many times over in the Indian media that i can remember i am a retired Fauji so i can just tell you that this has been shared quite extensively the only point is, Ahmad sahab, on your program i do want to suggest that it is not as if the government of India is only looking at Kasab and L.E.T. and the connections that have been identified who are they looking at who are they looking at them this enormity of Mumbai on a daily basis we are getting more and more reports just this morning i was looking at the report about Italy jisne onho ne yeh bataya ki Mohamad joh, joh naam seh Mohamad Yaqub Janjua aur ek Ameer Janjua jinko onho nevahaan giraftar kiya saying ki money transfer wahaan thihoa tha so all i am suggesting is ki i think we should really look at this a little more objectively and yeh suggestion ki ham nye kar kar ek ke baare meh koji sawaal nahi uthaya aur kewal lashkar aur aap loge ke man meh wahaan pe yeh joh perception hai that this is a huge conspiracy, right wing has done it i am just suggesting that perhaps we are missing the wood for the trees because yeh kahawat hai Ameer sahab aap jantai hain sab se bhaetar aap toh ankar mahoda hai wahaan pe johr johr se yeh kehna ki sahab tawwa joh hai, safed hai does not make the bird white so i am making a very earnest plea to you ki there are many dimensions to the enormous